کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 20 سے 25 ہزار لوگ گردوں کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے جسم میں دو گردے ہوتے ہیں جسم سے فاسد مادوں کو نکالنا گردوں کا کام ہوتا ہے میں ہوں ڈاکٹر عابد اور آج آپ کو بتاؤں گا گردوں کے متعلق کہ گردے کس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کڈنی فیلئر کی کیا کیا وجوہات ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیں ہمارے گردے کیوں خراب ہوتے ہیں یا کڈنی فیلئر کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہائی بلڈ پیشر اور شوگر مجودہ دور میں سب سے زیادہ کامن ریزن ہے گردوں کے خراب ہونے کی اور کڈنی فیلئر کی دوسری وجوہات میں پین کلر میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال پانی کا کم استعمال کرنا نین پوری نہ کرنا بہت زیادہ ریڈ میٹ استعمال کرنا شراب نوشی چینی والی چیزوں کا بہت زیادہ استعمال سموکنگ اور کڈنی کلکلس یعنی کڈنی کے پتری بھی شامل ہے گردوں کی بیماریوں کی پانچ سٹیجز ہوتی ہیں اکثر اگر شروع میں آپ کو پتا چل جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ بہت آسان ہوتی ہے لیکن بڑھتے بڑھتے اگر یہ اگلے سٹیج پہ چلی جائے تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے گردے فیل ہو جائیں تو دو ہی ٹریٹمنٹ رہتی ہیں یا تو آپ ڈائلائسیس کروائیں اور یا پھر آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کروائیں جو لوگ شگر اور بلپریشر کے مریض ہیں وہ وقتن فوقتن ایک خون اور ایک پشاب کا ٹیسٹ کرواتے رہیں کیونکہ بعض اوقات جب کڈنیز 90% یعنی 90% کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب علامات ظاہر ہوتی ہیں گردے فیل ہو جانے کی صورت میں آپ کا کریٹانین اور یوریے کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب آپ کے گردے فیل ہو یا خراب ہوتے ہیں تو جو علامات آپ کو ظاہر ہوتی ہیں ان میں پشاب کا کام آنا ٹانگوں اور کلائیوں میں سوجن سانس کی تنگی تھکاوٹ ڈپریشن مو سے بھو آنا رنگت کی تبدیلی متلی کمزوری اور ایر ریگولر ہارٹ بیٹ ہیں کڈنی فیلیر کی صورت میں اگر آپ علاج نہیں کرواتے تو بہت جلد آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں مرگی کے دورے پڑ سکتے ہیں اور آپ کو ہارڈ اٹیک بھی تو آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کروانی ہے اور وہ کون سی خوراک ہے جو آپ نے یوز کرنی ہے اگر آپ شگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کنٹرول میں رکھیں نمک کا استعمال کم سے کم کریں اور پروٹین کسی بھی سٹیج پر بلکل نہ چھوڑے دودھ دالیں گوشت کم اقدار میں استعمال کریں اگر سٹیج فائف میں نہ ہو تو پانی کم لیں آپ کا پوٹیشیم اور فاسفورس لیول اگر نارمل ہو تو اس سے متعلقہ چیزیں لیتے رہیں اور اگر آپ کے گردے فیل ہو جائیں تو اس کا حال صرف اور صرف ڈائلائسیس اور کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہے کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کی میڈیسن دیتے ہیں کیڈنی فیلئر کی صورت میں لیکن اس کے ریزلٹ بھی ٹین سے ٹوینٹی پرچنٹ ہیں گردوں کی بیماری میں جن کا جی ایف آر ریٹ ساٹھ سے کم ہو تو وہ پروٹین بہت کم لیں جن میں پروٹین میں سارے میٹ یعنی گوشت، چکن، فش، انڈا، دال، چاول دالیں اگر پچاس پرسنٹ سے کم کر دیں اگر آپ کا جی ایف آر ریٹ پچاس پرسنٹ سے کم ہو تو پچاس پرسنٹ تک ہو تو آپ نے پوٹیشیم نہیں لینا نمک نہیں لینا جسم میں پانی کی مقدار آپ اگر زیادہ پییں گے تو بڑھے گی اگر آپ کو پشاپ ٹھیک آتا ہے تو آپ دو سے تین لیٹر پانی لے سکتے ہیں اچھا وہ کون کون سے پھل ہیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کون کون سے پھل ہیں جو آپ نے کھانے ہیں پھلوں میں، سبزیوں میں تو سیب آپ کھا سکتے ہیں کرنی فیلیر میں آڑو، بیریز، پائن ایپل، انگول، لیمون، گوبی، بندگوبی، مولی، قدو، گاجر اور بندی توری کوشش کریں، آلو نہ لیں کیونکہ ایک آلو میں آٹھ سو سے ہزار میلی گرام تک پوٹیشیم ہوتی ہے تو آپ جو چیزیں نہیں لیں آپ کو کڈنی فیلیر میں لینی یا کڈنی کی کرانک ڈیزیز میں اس میں مالٹا چاہے کسی قسم کا مالٹا ہو مسمی وغیرہ کیلہ، خوبانی، ناش پاتی، ٹماتر، مشروم، ڈرائی فروٹس پیزا، میکرونی، بیکری اور ڈیری پروڈکس دودھ، دین، لسی، چاکلیٹ، کلیجی ان سب چیزوں میں فاسفورس اور پوٹیشیم کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ چیزیں قطع نہیں لینی تاکہ آپ ہیلڈی رہیں اور آپ کے کڈنیز میں مزید مسائل کا شکار نہ ہوں تو یہ تھا ہمارے کڈنیز کے مطلق لیکچر امید ہے آپ کو بہت سری نالج ملی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ